موسیقی جبردست طریقے سے تیکھے تنج کس رہے ہیں وہی کنہیہ کمار بھی ان کو لے کر ایک پر ایک خلاصے کر رہے ہیں کیا کنہیہ کمار جو ہے وہ گلام نبی آزاد کو منہ لیں گے کیا کنہیہ کمار ان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا غلام نبی آزاد کنہیہ کمار کی بات مان کر کانگریس میں واپسے کریں گے یہ تمام سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے چلے پورے خبرے کے ہم آپ درچو کو بتا دیتے ہیں پچھلے کچھ دین پہلے ہی غلام نبی آزاد کانگریس سے استیفہ دے دیا پانچ پنوں کا انہوں نے خط لگ دیا سونیا گاندی کو انہوں نے وجہ بھی بتا دی اور استیفہ کا ٹھیک رہا انہوں نے صرف اور صرف کانگریس کے پور بدھیکش راحل گاندی پر انہوں نے پھوڑ دیا اس کے بعد جب میڈیا میں کنہیہ کمار سے سوال پوچھا گیا کہ بھائی غلام نبی آزاد جیسے نیتا جار ہیں آپ لوگ کچھ کہانے رہے ہیں غلام نبی آزاد نے دراصل ایک بیان دیا تھا کہ آج کانگریس میں بہت ساری بیماری ہے جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے جو ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے کنہیہ کمار نے اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دراصل دیکھئے میں تو جتنی سال وہ کانگریس میں رہے ہیں اس سے اتنا میرا عمر بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بولنا چاہتا ہوں کہ غلام نبی آزاد کہہ رہے ہیں کہ آج کانگریس میں بہت ساری بیماری ہیں تو غلام نبی آزاد ڈاکٹر بن جاتے اور بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے دور کر دیتے شاندر جواب یہاں پہ کانہیہ کا ہے اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا کانہیہ کے جوابوں کا بیانوں کا کانہیہ کے سوالوں کا کوئی جواب ہے غلام نبی آزاد کے پاس کیا آج بھی غلام نبی آزاد کیا اپنے آپ کو سمجھیں گے ذمہ داریوں کو سمجھ کر کانگریس میں واپسے کریں گے یہ تمام سوال ہے جس کا جواب جاننا اب بہت ضروری ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کانہیہ کمانڈ ان دنوں کانگریس جوڑو یاترہ بھارہ جوڑو یاترہ معاف کیجے جو چل رہا ہے راول گاندھی تین دن سے سٹکو پہ چل رہے ہیں کیا اس میں ذمہ داری ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ غلام نبی آزاد کو منہ پائیں گے آج کے لئے تنا ہی مجھے دیجئے جا جاتھ اور آپ دیکھتے رہے ہیں سپین آئی نیوز نمسکر